بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے فرنس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ میں آلائی ہوں آپ کے لیے سیکھ کبپ سموزا جس کے لیے یہاں پر ہم نے لیا ہے 500 گرام چکن کا کیونہ ہم نے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے 2 سے 3 چمرچ آئل لیا ہے یہاں پر ہم نے گنگنا پانی لیا ہے یہ ہم نے ایک بول لیا ہے ایک پیالی میدہ لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ یہ اجوائن ہے اور یہ ایک آدھا چمچ نمک ہے سب سے پہلے ہم سموزے کی دو دیار کر لیتے ہیں یعنی کہ سموزے کے لیے آٹا گوند رہتے ہیں تو ایک بول ہے بول کے اندر ہم نے یہ ایک پیالی میدہ شامل کر لیا ہے یہ نمک اور اجوائن بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور سب سے پہلے ہم آئل شامل کرتے ہیں اس کو ہم آج ستارا مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اس کی ہم اس طرح مٹھی بنا رہے ہیں تو میدہ آپس میں جڑ رہا ہے یہ تیار ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا آٹے کی طرح گوند لیتے ہیں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے ہیں آسموزے کے لیے ہم آٹا گوندتے ہیں ہم نے اپنے سماسے کے لیے ہاتھ اس طرح گوند لیا ہے نہ زیادہ سکت ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا یہ ہم اپنے ہاتھ سے اوپر ہلکا سا اوئل لگا دیں گے اور اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں پھرنڈز یہ ہم نے 300 گرام ہم نے یہ چکن کا کیمہ لیا ہے اس کو ہم نے ایک دفعہ چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے مشین چوپر میں اچھی طرح اس کو باریک کر لیا ہے اس کو کیمہ کیا ہے یعنی کہ پیسنے کے لیے اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹی میڈیم پیاس ایڈ کر دی تھی دو ہری مرچے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی اچھی طرح پیس جائے یہ ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر ہرہ دھنیا ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کے اندر اس کے سپائسز ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک چمچ ادھر کلسنگا پیسٹ اپنے زائد کے کے حساب سے اس کو نمک ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچ دھونا ہوا کھوٹا زیرا آدھر چھوٹا چمچ چمچ ایک انڈے کی صرف زردی مکس کر لیتے ہیں ہم نے چکن کے کیمے کے اندر تمام مسائلے مکس کر لیے ہیں ہمارا آٹا بلکل روٹیاں بنائیں گے پتلی پتلی لبی لبی اور اس کے اندر ہم سیکھ کباب لگائیں گے سیکھ کباب کے سٹکس میں روپس نہیں تھی تو ہم نے یہ بچوں کی پین پینسلز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ ایلمونیوں پھول لگا کر اس کو ہی سٹکس بنا لیا ہے موسیقی 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 ہم اپنا ہلکا سا پھشکا ہیے لگاتے ہیں اس میں چھوٹا سامنے پیڑا لے گیا ہے پھرنٹس اس کو ہم نے گول نہیں بیلنا ہے ہم نے اس کو لمبائی پر بیلنا ہے جب ہم اس کی اوپر رکھیں تو یہ اس طرح پورا کور ہونا چاہیے اس طرح رکھیں ہم اس طرح اس کی کٹ لگاتے ہیں دونوں سائیڈ پہ اس طرح کٹ لگانے ہیں اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پہ بھی کٹ لگا لیتے ہیں ہم نے دونوں سائیڈوں پہ ایک جیسی کٹ لگا لیا ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر لپیٹتے ہیں اس طرح پھر ہم نے ہیوں کیا فیتوست کی دوسری ضرور شروع اب ہم نیون کی کٹ اس طرح کر لéd اوقت ہماری کٹ لگا لگا لڈیو کیونکہ کیونکہ اسی لین بہت ایران رانسے ایران 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 موسیقی یہ دیکھیں فرنس اس طرح بنانا ہے اس طرح ہم اپنے باقی کے سلک کباب ریڈی کر لیتی ہیں سموسا پٹی سے سموسا پٹی کو اس طرح لمبائی پر بہلنے کے بعد آپ فوق کے ساتھ لازمی اس طرح سراخ کر دیجئے تاکہ ہماری سموسا پٹی کھولے نہیں اس طرح ہماری سموسا پٹی کھولے دیکھیں فرنس ہم نے دونوں سائڈوں پر اس طرح کٹ لگا دیا ہے اب ہم اس کو اچھے دارا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں ایسے ایسے بس ایک دوسرے کے اوپر ہم نے اس طرح چھٹیا بنا دے جانا ہے دیکھیں فرنس اگر یہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو آپ پریشانی ہو اس کو یہی سے آپ پٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس آگے یہ ہمارا بلکل زبردست ریڈی ہو گیا ہے فرنس ہم نے سیکھ کباب کو اس طرح سواسو بٹی میں رول کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اس کو فرائی پین میں ہم نے آئل لے لیا ہے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ سیکھ کباب کو سماوسو بٹی میں اس طرح رول کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے اور وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر ہاتھ رکھیں تو آپ کو سیکھ محسوس ہونا چاہیے یہ ہماری لئے پرفیکٹ ہے آئل ہم اس میں ایک ایک کر کے میں اپنے سیکھ کباب سماوسا اس میں پہلتے ہیں بلکل لائٹلی آئل گرم ہونا چاہیے زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہم اپنے سارے ڈال دیں گے بلکل لائٹلی فلیم پر آم نے اس کو گولڈن سنہارا کرنا ہے ایک منٹ کی بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ٹرن کرتے ہیں ہم نے ان سب کو ٹرن کر دیا ہے بلکل لائٹلی فلیم پر میرے اس کو فرائے کرنا ہے شالو فرائے ہوگا ڈیپ فرائے نہیں ہوگا ہمارا بیوٹیفل کلر آ چکا ہے ہمارے سی کباب سماسے کے اوپر دیکھیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح چھنے پی نکالنا ہے ہمارا سموسے سی کباب بن کر ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں پرفیکٹ گلر آیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھمس اپ ضرور دیں کمیٹس کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے آپ سب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی